فیڈرل اور پروینشل منسٹرز ممبر پارلیمنٹس اور پاکستان کی جو ریٹ کی ہڈی میرے کسان آج جو ہمارا مقصد اس کسان کانفرنس کو آپ سب کو یہاں بلانا تھا اس کا مقصد یہ کہ ہم اپنے ملک کو اپنے کسانوں کو تو ڈائریکشن دے لیکن ملک کو بھی اس چیز کا احساس دلوائیں کہ اب یہ آنے والا وقت وہ نہیں ہے جو پیچھے گزر چکا ہے پاکستان کو بڑے نئے چیلنجز ہیں اور جو سب سے بڑا چیلنجز آ رہا ہے سامنے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی ہم نے اس پچھلے سال چالیس لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کی چالیس لاکھ ٹن اس کا خرچہ جو ہمیں فورن ایکسینج میں دینا پڑا وہ اس ملک میں جو پہلی ڈالرز کی کمی ہے تو وہ سوچیں کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے عبادی ہماری تیزی سے بڑھ رہی ہے آپ کو پتا ہے بچوں میں تو ماشاءاللہ ہم خود کفیل ہیں اور جس ریٹ پہ ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ یہ اگلے پانچ سال دس سال پندرہ سال ہم کیسے اپنی عبادی کے لیے اناج پیدا کریں گے تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے احساس دلوانے کے لیے کہ ایک انسانی معاشرہ وہ جب اس اس چیز کا سامنا کرتا ہے کہ آگے جا کے مجھے خطرہ ہے جب انسان کی جو انگریزی میں term use کی جاتی ہے survival instinct کہ جب اس کو خطرہ نظر آتا ہے تو وہ پھر سوچتا ہے انسان کہ میں اب کیا کروں گا اس کا تو ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور ابھی سے وہ قدم اٹھانے چاہیے کہ اگر ہم نے آگے اپنے اپنے لوگوں کو اس قوم کو بچانا ہے جو مسئلے مسائل آنے والے ہیں تو یہ جو food security ہے یہ اصل میں national security ہے ایک ملک جو اپنے لوگوں کو پوری طرح اناج نہ پروائیڈ کر سکے جس ملک میں لوگ بھوکے ہوں بچے stunted ہوں یہ stunted بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے تقریباً چالیس فیصد بچے چالیس فیصد پاکستان کے بچے وہ اپنے پورے نا قد پہ پہنچ سکتے ہیں یا ان کی برین پوری طرح اس طرح بڑھتی ہے کیونکہ ان کو غذا پوری نہیں ملتی یہ بہت خوفناک فگر ہے پہلی دفعہ اس کے لئے ہم آپ احساس پروگرام میں ایک نیوٹریشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے تین سال تک بچوں کی غذا پوری کرنی ہے تاکہ وہ stunted نہ ہو کیونکہ تو زندگی میں تو وہ پیچھے رہ گئے نا کہ اگر نہ ان کا برین سے ہی طرح develop ہوگا اور نہ ان کا جسم تو زندگی کی ریس میں تو پہلی وہ پیچھے رہ گئے تو یہ صرف یہی نہیں ہے دودھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے میں نے جب آیا تو مجھے کئی سے کمپلینڈ آئے کہ دودھ ہمیں خالص نہیں مل رہا میں نے چیک کروایا پتہ چلا زیادہ تر جو دودھ بیچا جا رہا ہے جو پیکٹ میں نہیں ہے وہ کنٹیمنیٹڈ ہے کئی علاقوں میں جب ٹیسٹنگ کروائی گئی تو پتہ چلا وہ دودھ ہی نہیں ہے جو دودھ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے واشنگ مشین میں دودھ بن رہا تھا یوریا ڈالا جا رہا تھا جیب جیب چیز ہے سوچیں بچوں کو اس طرح کی جو اس کی گروتھ کے لیے جو سب سے بنیادی چیز دودھ ہے وہی اس کو خالص نہیں مل رہا جب ہم نے سختی کی تو دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی جب خالص دودھ کے اوپر زور لگایا تو جب چیک کیا شہروں کے اندر جو دودھ آتا ہے جب اس کو چیک کیا گیا تو شہروں میں دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی تو پھر سمجھ آئی کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک پہ پھر اور انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ ہماری جو گائے بہنسے جو دودھ جتنی جو دودھ دیتی ہیں وہ چھے چھے گناہ کم ہیں اور ملکوں سے چائنہ سے یورپ سے تو کیا وجہ ہے اس کی پھر جب ہم نے دیکھا تو ہم نے ہمیں پتا چلا کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنی جو ہماری گائے بہنسے ان کی جینز ٹھیک کریں تاکہ یہاں بھی پیداوار بڑھ جائے اور وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا صرف ہمیں اس کے لیے امپورٹ کرنی تھی باہر سے جو سپرم استعمال ہوتا ہے گائے بہنسوں کی جینز ٹھیک کرنے کے لیے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی اصل میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ پاکستان کا ہے ایک میں انگریزی کی ٹرم ہے ایلیٹ کیپچر یا جو ملک ہمارا بنا وہ سب کے لیے نہیں بنا وہ چھوٹے سے طبقے نے کیپچر کر لیا اس ملک کو وسائل کو بھی ساری اچھی سہولتیں ان کے لیے مرات ان کے لیے کبھی کسی نے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ جب انگریز آیا تھا انگریز کی غلامی کیا تھی انگریز نے اپنے لی ایک سپیشل سسٹم بنائے ہوئے تھے وہ کنٹونمنٹس میں رہتے تھے وہاں عام یہاں کے عمدستانی نہیں جا سکتے تھے ان کی اپنی سٹینڈرٹ تھی ان کی تنخائیں مفتدی وہ زیادہ وہ حکمران تھے ہمارے پیسوں کے اوپر وہ بادشاہ بن کے رہتے تھے ہم غلام تھے لیکن جب ہمیں ازادی ملی تو ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو حکمرانہ ہے انہوں نے پھر سب کو بیچ میں جس کو انکلوسف کہتے ہیں سب کو شامل کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ترقی میں وہ نہیں ہوا انگلیش میڈیم ہے جو کہ میں جب پڑھا تھا تھوڑے سے تھے انگلیش میڈیم سکول باقی اردو میڈیم سارا انٹلیکشل اردو میڈیم سے آتا تھا دیکھتے دیکھتے انگلیش میڈیم بڑھتے گئے اور اردو میڈیم کی سٹینڈرٹ گرتی گئی سرکاری سکولوں کی پہلے سارے بہترین جو سکولر سرکاری سکولوں سے آتے تھے وہ سرکاری سکولوں کی سٹینڈرٹ گر گئی تھوڑے سے لوگوں کے لیے پرائیویٹ انگلیش سکول بن گئے اچھی تعلیم اور نوکلیاں ان کے لیے کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی کیسے اس تعلیم سے اکیسویں صدی میں جائے گا اور یہ ہر چیز یہی مسئلہ آیا ہسپتال گورنمنٹ کے اچھے بلے تھے وہ پیچھے رہ گئے پرائیویٹ ہسپتال بن گئے پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہسپتال بجارے عام آباد گورنمنٹ ہسپتال میں جس کی سٹینڈرٹ کچھ نہیں تھی انصاف کا نظام بھی کیا ہوا وکیل ہیں مہنگے وکیل ہیں تو انصاف ہے غریب کمزور آدمی جب طاقتوار کے سامنے عدالت میں جاتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے قبضہ گروپ بن گئے کیسز نہیں زمین کا کیس ہی نہیں حال ہوتا تھا قبضہ شروع ہو گئے ہر جگہ کمزور آدمی نے مار کھائی پیچھے رہ گیا تھوڑے سے لوگ اوپر چلے گا اچھی نوکری تھوڑی سی ایلیٹ کے لیے تو جو ہماری زرادت تھی اس ادھر بھی یہ ہوا اصل تو زیادہ تر ہمارے کسان تو چھوٹے ہیں چھوٹی لینڈ ہولنگز کے ہیں جو بڑے بھی تھے آہستہ زمین بڑھتی بڑھتی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں لینڈ ہولنگز ہو گئی تو جو چھوٹے کسان تھے ان کی جب تک ان کی مدد نام کرتے ہیں ان کے پاس تو وسائل نہیں تھے کہ وہ سیڈ اچھی سید دنیا سے ڈیویلپ کرتے یا لے کے آتے یا امپورٹ کرتے ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا کریڈٹ نہیں تھا ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ وہ پیسہ خرج کر کے اپنی زمین کی پیداوار بڑھاتے نہ وہ مارکٹ کر سکتے وہ فصل جلدی جلدی اگر نہیں بیجتے تو ان کے پاس سٹوریج ہی نہیں تھی تو اس کے لیے بیچ میں آرتی آ گیا نہ ان کو پیسے ملتے تھے نہ ان کے پاس سٹوریج تھی تو ان سے سستی چیزیں خریدتے اور وہ مہنگی بیجتے تھے اور پھر جو وہ انپورٹ کے لیے چیزیں خریدتے تھے وہ مہنگی ہوتی تھی بنسبت طاقتور کے تو ہر جگہ جو سسٹم تھا اس نے چھوٹے کو پیچھے چھوڑ گئی ریس میں اور جو انسانی معاشرہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے وہ پہلی چیز اس کی حکومت دیکھتی کمزور طبقے کو ہے جب ہم میں اس لیے بار بار مثال دیتا ہوں میں جب اقتدار میں نہیں آئے تو میں کبھی مدینہ کی ریاست کی نہیں بات کرتا تھا میں صرف اسلامی فلائی ریاست کی بات کرتا تھا اور پھر میں جو تین اصول تھے مدینہ کی ریاست کے جسے جو بنیاد رکھی گئے مسلمانوں کی عظمت کی جب امامت کی انہوں نے دنیا کی کئی سو سال وہ تھا انصاف انسانیت اور خودداری تو جو جو مدینہ کی ریاست تھی جو باقی مختلف تھا دنیا میں انہوں نے سب سے پہلے نچلے طبقے کو اٹھایا تھا اور جو چائنہ کی آج دنیا میں سب سے تین سے اوپر جا رہا ہے اس نے کیا کیا تھا اس نے اپنے پچھلے پچھ پینتی سال میں جب ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تو تب وہ سوپر پاور بنے اور انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے اپنے کسانوں کی چائنہ میں بھی چھوٹی چھوٹی ہولڈنگز تھی غربت اصل میں دھیاتوں میں تھی تو چائنہ نے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے وہ چھوٹے کسانوں کی مدد کی جو کہ ہمیں چوہتر سال پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی جو ہم نے نہیں کی تو آج جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن جو امشید ٹیمہ نے کی اور منسٹر فخر امام نے آپ کے سامنے جو زراعت کے اوپر بات کی میں صرف اس کو سمپ کر دیتا ہوں کہ وہ ہے کیا اگر ہم اسی طرح چلتے رہے ہیں آگے یہ یقین دال لیں کہ ہمیں صرف فوڈ سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ یہ ہماری نیشنل انسیکیورٹی بن جائے گی ہم اگر اپنے لوگوں کو کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کو صحیح معنی میں غزا نہیں دے سکتی وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی بھوکے لوگ اگر آپ کی آپ کے قوم میں اگر پندرہ بیس تیس چالیس پسند بھوکے لوگ رہ جائیں تو وہی قوم کو نیچے لے آئیں گے اور لانا بھی چاہیے اس قوم وہ قوم اس کو سزا ملنی چاہیے جو کہ اپنے لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتی ان کی غزا پوری نہیں کر سکتی لہٰذا آج آج جو بتایا گیا کہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو آگے ہم اپنے لوگوں کا ابھی بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کھانے پینے کی چیزیں لیکن اس ریٹ کے اوپر جب ہم جا رہے ہیں آگے ہمارے یہ مسئلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا تو اس لیے آج سے ہم اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ قدم اٹھانے ہیں جو آگے بجائے یہ کہ ہم ہمارے آگے کھانے کی انسیکیورٹی ہو بارے پاس کھانا نہ ہو ہم ایک سپورٹر بن جائیں تو میں آج آپ سارے کسانوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا دیکھیں اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو اور شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بناو میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کیا کہا تھا فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی اس انسان کو صلاحیت دی ہے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے عظیم مخلوق اس نے ہمارے میں جب فرشتوں کو کہا کہ تمہارے پاس تمہیں بھی نہیں وہ طاقت دی جو صلاحیت دی جو انسان کو دی اس کا مطلب ہم سب میں اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کی ہے جو کسی اور اس میں مخلوق کو نہیں دی لیکن اس صلاحیت کو نکالنے کے لیے اللہ نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہے اور وہ کنڈیشنز یہ ہے کہ انسان اپنی اکل استعمال کرتا ہے اور انسان منت کرتا ہے اور یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کسی کے سامنے وہ جھکتا نہیں وہ اپنے پیر پر کھڑا ہوتا ہے یہ جو انسان کے اندر طاقت آتی ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ میں نے یہ مثلا ایڈمنٹ ہرلی نے فیصلہ کیا جو پہلا آدمی چڑھا تھا سب سے ہنچے پہاڑ پر کہ میں نے اس پہاڑ پر چڑھنا ہے یاد رکھیں اس سے پہلے جنہوں نے بھی ماؤنٹ ایفریسٹ کے پر چڑھنے کی کوشش کی تھی یا وہ فیل ہو گئے تھے یا وہ مر گئے تھے تو جان کی اس کو بازی لگانی پڑی لیکن اس نے فیصلہ کیا میں نے چڑھنا ہے تو انسان کامیابی تب ہوتا ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کشتیاں جلا دیتا ہے کہ اب میں نے یہ کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کو جو ہم ایک غلط راستے پہ چڑھ گئے جب ہم نے ایڈ کے اوپر جس طرح ایک منشیات لینے والے کو جو ایڈکشن ہو جاتی ہے ہمیں بھی ایڈ کی ایڈکشن ہو گئی جب ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھلا کے ایڈ لے کے اور کرزے لے کے گزارا کرتے تھے تو ہمارے میں وہ طاقت ہی نہیں آئیں جو آنی چاہیے تھی اگر ہم اپنی طاقت کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اللہ نے اس قوم کو کیا نہیں دیا ابھی آپ کو جمشیر چیبہ نے بتایا کہ کیا کیا فصلیں اگ سکتی ہیں یہاں کتنی سارا بلوچستان کا بتایا کسی نے سوچا ہی نہیں بلوچستان تو وہاں تو بارش نہیں ہے اس کو کسی نے پروائی نہیں کی کہ اس بھی بلوچستان میں بھی ہم کیا کیا ہوگا سکتے ہیں ایسے جب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں تو حالانکہ وہ ہم اسرائیل کو ہم ریکنائز نہیں کرتے کیونکہ وہ جو ظلم کیا ہے انہوں نے فلسطینوں پہ لیکن انہوں نے ریگستان کے اندر جو ٹیکنیک سے استعمال کی ہے پانی کی جو اس نے ریگستان میں جس طرح کی چیزیں اگائی ہیں تو ہمارے پاس تو وہ اتنا علاقہ پڑا ہوا ہے کیونکہ وہاں علاقہ تھوڑا تھا بارش بھی نہیں تھی تو انہوں نے اپنا ذہن لڑا کے اسی ریگستان کو کہاں سے کہاں پچھا دیا ہے ہم اللہ کے ایک وہ یہ نعمت ہے پاکستان کی جو اللہ نے ہمارے پہ دی ہے بارہ موسم ہے یہاں اوپر سے شروع کریں آپ کاراکورم سے اور نیچے تک جائیں تو ہر جگہ پہ ہمارے پاس ہم ہر قسم کی کچھ بھی اگا سکتے ہیں پھل اگا سکتے ہیں کچھ بھی اگا سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف آسان تھا وہی جو مہنجداروں کے زمانے سے جس طرح کی کسان چلے آ رہے تھے وہی ہم ابھی بھی کر رہے تھے کسے کوشش نہیں کی تو ہم اب ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ہر طرح یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے اس ملک میں ہر قسم کسان کی مدد ہی نہیں صرف کرنی کسان کے لیے ریسرچ کر کے اس کو بتانا ہے کہ ہر علاقے کے لیے کیا کیا چیز بہترین ہوگی زوننگ کرنی ہے اس کے لیے ہم نے سیڈ ڈیویلپ کرنا ہے بیچ بیچ کو ڈیویلپ ریسرچ کے اوپر اب زور لگائیں گے شروع میں ہمیں بڑا فائدہ ہے کیونکہ چائنہ کے ساتھ سی پیک کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کے اندر ہم نے شامل کر لیا ہے زراد کو کہ ادھر کی جو ٹکنیکس ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے یہاں فخر مامو نے بتایا کہ ہندوستان میں کسان کتنے زیادہ اس کے پاس امپلیمنٹس ہیں زراد کے اور ہمارے پاس صرف ٹریکٹر ہے یا پتہ نہیں حال ہے تو ہر چین تو اس میں کیونکہ انہوں نے جب غربت کم کی تھی اپنے ملک میں تو سب سے زیادہ زور انہوں نے چھوٹے کسان کے اوپر لگایا تھا سب سے زیادہ مدد انہوں نے چھوٹے کسان پر کی تھی اور جب میں چائنہ گیا تھا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو غربت سے اٹھایا تو انہوں نے ہمیں پوری طرح بتایا کہ کیسے انہوں نے کینٹونز میں کسانوں کے پاس گئے کیسے انہوں نے ان کی مدد کی کس طرح انہوں نے سیڈ ڈیولپ کر کے اس کی مارکٹ مارکٹ کیا اس کا یعنی ہر سٹیج انہوں نے مدد آئی تو اصل میں جو انہوں نے دیہات میں غربت ختم ہی کی اور آئے بھی سب سے زیادہ غربت تو دیہات میں ہے تو وہ ہوگی تب جب ہم خاص طور پر کریں گے لیکن چھوٹے کسان کی مدد کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ کرزے نہیں بینک اس کو وہ کرزے نہیں دیتے چھوٹے کسانوں کو اس لیے ہم نے اپنے کامیاب پاکستان جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم نے کرزے بھی رکھے ہیں جو بڑا زبردست پنجاب نے شروع کیا اور وہ پختونخواہ میں ہی آئے گا کسان کارڈ یہ بڑا زبردست انیشیٹیو لی ہے اس سے ڈریک سبسیڈی جائے گی کسانوں کے پاس یعنی کسی کے ذریعے جائے گی بلکہ جائے گی سبسیڈی اور یہ کسان کارڈ انشیٹیو ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو 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 ہم پوری ٹریننگ دیں گے اپنے چیزوں کو وہ بھی ہم نے پورا پلان بنایا کہ کیسے ہم نے لیٹس ٹیکنیک لوگ جائیں گے مدد کریں گے ہم جائیں گے لیٹس ٹیکنیک اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے ایک منٹ نہیں اتم کر کے تو میں نے جو آج اس کسان کنونشن سے جو آپ سے جو آخر میں بات کرنی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس زمین اور زمین میں بڑی زمین پڑی ہے چولستان میں خالی پڑی ہے چولستان میں بہت زمین خالی پڑی ہے کبھی پختون ہاں کبائلی علاقے جو آپ پختون خواہ میں مرج ڈسٹرکٹ اس کا نام رکھتی ہے جو ایکس فارٹا ہے ادھر زمین پڑی ہے وہاں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کوئی نئی ٹیکنیکس کئی نہیں سوچا جس طرح ایک زتون کا انقلاب آ رہا ہے ان سارے علاقوں میں میں نے جب میں وہاں ٹریول کرتا ہوں تو میں نے اتنا زیادہ اتنی جلدی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ان علاقوں میں زتون بھی اوک سکتا ہے درخت بھی اور اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا تو وہ پھیلتا ایک انقلاب آ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جمشید چیمہ چند سالوں کے اندر ہم آلیو آئل کے ایکسپورٹر بن جائیں گے بجائے کہ ہم امپورٹ کریں تو میں تو میں میرے میں پورا یہ اپنی قوم پہ اعتماد ہے کہ ایک دفعہ ہم مدد کریں لوگوں کی ساری دنیا سے لیٹس انفرمیشن لائیں کسانوں کے لیے لیٹس ٹکنیکس لے کے آئیں آپ کے لیے زوننگ کروائیں کہ کیا سکتے ہیں مثلا میں نے اپنے ایوکاڈو لگایا اور میں حیران ہو گیا کہ جتنا بہترین ایوکاڈو اس علاقے میں اگتا ہے اب ایوکاڈو وہ سبزی ہے جو ساری سبزیوں میں سے سب سے مہنگی سبزی سمجھی جاتی ہے تو وہ تو ہم اس یہ علاقہ بالکل زبردست ہے ایوکاڈو کے لیے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں یہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان میں صرف ہم نے جو آج تک اپنے ذین ہی نہیں لڑایا اس طرف کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی یہ ملک ہمیں نعمت دیا ہے ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم اس کا کیسے پوری طرح اس کا شکر ازا کیسے کریں گے کہ اس کو صحیح بانے میں اس کی قدر کر کے تو ابھی تک تو ہم نے قدر نہیں کی تو اب ہمارا پورا پلان ہے یہ جو میں کنونشن کا صرف آپ کوئی کہنا چاہتا ہوں کہ اب پوری یہ گورنمنٹ کا زور ہوگا ساری ہماری اس پہ ریسرچ بھی ہوگی ہماری پوری توجہ ہوگی مسلسل ہماری میٹنگز ہوں گی کسان ابھی جو رینما ابھی بات کی انہوں جو اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے ریگولنٹ اٹریکشن رہے گا کہ آپ کو مسئلے آ رہے ہیں آپ کے پرابلم سٹوریج کے ہیں وہ مارکٹنگ کے پرابلم سہیں پھل اور ہماری سبزیاں زائع ہو جاتی ہیں تیس فیصد اور وہ کیوں زائع ہو جاتی ہیں کہ نہ وہ ایک سٹوریج نہیں ہے دوسری ٹرانسپورٹیشن میں وہ چلی جاتی ہے اور تیسری پھر انتظار جو کرنی پڑتی ہے کسان کا اور ڈیریک مارکٹس کا اس کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں تو چائنہ میں ہم جب گئے تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا وہ ایک term استعمال کرتے ہیں ورچول مارکٹس ہوتا کیا ہے کہ وہاں ایک مارکٹ ہوتی ہے ادھر جاتا کسان وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ چیز وہ کہتا ہے ادھر سے وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں ان کو شہروں کے اندر ادھر لوگ بیٹھے ہوتے انفورمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اٹومیشن ہے وہ ادھر سے بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے جی اچھا وہ پھر اس پہ دکھاتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ گائے بہنسیں یہ میں بیچنا چاہتا ہوں وہ ادھر سے بیٹھ کے بتا دیتے اچھا مجھے یہ چاہیے سیدھا وہ وہاں سے گیا وہ سیدھا ادھر کسان کو بھی پیسے زیادہ مل گئے اور جو پروڈکٹ سستہ مارکٹ میں پہ عوام کو بھی فائدہ ہو گئے سستی چیزیں مل گئیں اس کو بھی کوشش صرف یہ ہوگی کہ کسان خوش آل ہو ہمارا جب کسان خوش آل ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا جس طرح ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جو کسان جب گنا شگر مل پہ لے کے جاتا ہے تو فوری طور پہ پہلے کرشنگ سی ٹائم پہ شروع کریں ڈیلے نہ کریں اور اس کے بعد اس کو پورا پیسہ دیں اس کی پوری قیمت دیں اگر سپورٹ پرائیس ہے تو اس کی پوری قیمت ملے اور اس کے بعد پیسہ فوری دیں یہ نہ کہ ایک سال تک اس کے پیسہ نہ دیں صرف اس اس قانون کی وجہ سے کسانوں کے پاس پیسہ زیادہ آیا پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ ملا تقریبا گیارہ سو عرب روپیہ جو ساری چیزیں گندم کا اچھا پیسہ ملا چاول کا ملا مکی کا ملا گنے کا ملا اس سے جو پیسہ گیا گیارہ سو عرب روپیہ کسانوں کے پاس وہ پیسہ انہوں نے لگایا اپنی اپنی فصلوں پہ اور اس کی وجہ سے ریکارڈ گندم بھی ریکارڈ ہوئی گنہ ہائیسٹ ہمارا گنہ کا ہوا چاول بھی ریکارڈ ہوا اور پھر مکی بھی ریکارڈ ٹرپس ہوئی تو یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے کسان کو خوشحال کرتے جائیں گے اتنا ہی اس ملک کی پیداوار بڑھتی جائے گی جتنی ہم اس کو نئی ٹیکنیک بتاتے جائیں گے ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے سیڈ ڈیولپ کریں گے مارکٹ کریں گے اتنا ہی وہ خوشحال ہوگا اتنا ہی ملکی پیداوار بڑھے گی آخر میں میں ایک مولانا رومی کا مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا شاہین کی طرح اوپر اوڑنے کے لیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو اللہ نے ہم سب کو صلاحیت دی ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھلائیں ہم کسی کے سامنے جھکیں ہم سب کے پاس ہم ہمارے پاس ہر چیز اس نے دی ہمیں ہر چیز دی اللہ نے یہ ٹورزم نہیں صرف ملک اگر صحیح بانے ٹورزم ڈیولپ کر لے ہماری آج کل کی ایک سپورٹ سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ آسکتا کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں اس طرف جس طرح زراعت کی طرف نہیں سوچا جس طرح ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے تو وہ ہی ملک کو اٹھا دیں گے صرف بجائے تھوڑے سے الیٹ طبقے کوچی تعلیم دیں کیوں نہ ہم عوام کو دیں تو یہ جو پاکستان ہے میرا یہ امان ہے کہ اللہ نے یہ بڑا یہ ملک خاص مقصد کے لئے بنایا تھا ستائیسویں رمضان کو پاکستان بنا تھا اس کا ایک بہت بڑا انشاءاللہ دنیا میں مقام ہوگا انشاءاللہ ہوگا اور یہ قوم پھر ایک دنیا کے لئے مثال بنے گی جو اس کو بننا چاہیے تھا جب جب یہ پاکستان بنا تھا تو بڑی سوچ والے ہمارے لیڈر قائد آزم اور اس سے بڑا جو جو نظریاتی لیڈر تھے ہمارے علامہ ایٹبال انہوں نے یہ ملک جب اس کے لئے انہوں نے خواب دیکھی تھی تو انہوں نے ایک عام ملک کی خواب نہیں دیکھی تھی انہوں نے کہا تھا یہ دنیا کے لئے مثال بنے گا دنیا کے لئے مثالی اسلامی ریاست بنے گی تو وہ ریاست جس میں انصاف ہوگا جس میں انسانیت ہوگی اور جو ایک خوددار ملک بنے گا انشاءاللہ